بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو اس وظیفے کی کیوں سمجھ نہیں آتی کرنے کا طریقہ کیوں سمجھ نہیں آتا حالانکہ میں نے اتنا اچھے طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کھل کے یعنی کہ اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آجے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اس وظیفے کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے تعداد نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو یا جو بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو اس وجہ سے آج پھر بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اس وزیفے کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والے وزیفے کا دوبارہ طریقہ بتا دیا جائے تو اس لئے آج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ تو ویپیرز ایز یوزیل پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو جو لوگ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ مس نہ کر سکیں اور نوٹفکیشن ضرور ان کر لیں پہل کا نشان پریس کر کے تاکہ ویڈیو مس نہ کر سکیں کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی وزیفہ چاہیے تو لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نیچے کمٹ کر کے آپ مجھ سے وزیفہ اپنا مانگ سکتے ہیں اور میری ایک سبسکرائبر ہے آنکھوں کی پرابلم ہے ان کے ساتھ وہ وزیفہ مانگ رہی ہیں تو آپ سے میں کہوں گی کہ میں آپ کے لئے وزیفہ تو ضرور اپلوڈ کر دوں گی لیکن جو پرابلم ہے آپ اس کے لئے کسی اچھا ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں کیونکہ کالا موتیا جو ہے اس کا اپریشن مسٹ ہے تو آپ وہ ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں وزیفہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو وزیفہ آج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے اب آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا سکپ مت کریں شروع سے اینڈ تک پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے لکھا بھی ہوتا ہے ساتھ اور میں بول کے بھی بتا رہی ہوتی ہوں جو باتیں بولنے میں رہ جاتی ہیں وہ میں لکھ دیتی ہوں اور کچھ لکھا ہوا ایسا ہوتا ہے جسے جیسے بولا نہیں چاہتا وہ لکھ کے بیان کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ان دونوں کام آپ کیا کریں لکھا ہوا بھی دیکھا کریں اور میرا بولنا بھی سنا کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عمل ہے اس کے لیے ٹائم وہ رکھیں آپ جس ٹائم پہ آپ لگاتار اس عمل کو تسلی سے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت لمبا عمل ہے کم از کم پاچھ چھ گھنٹے چھ گھنٹے تو مست ہے اس عمل کے لیے تو اس لیے آپ نے وہ ٹائم سلیکٹ کرنا ہے جس ٹائم پر آپ لگاتار چھ گھنٹے اس عمل کو دے سکیں تو فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آتا ہے اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس ٹائم پر یہ عمل شروع کر دیں کہ زہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کا عمل خاتم ہو جائے لیکن کیونکہ خواتین کو گھر میں کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس ٹائم پر وہ یہ عمل نہیں کر سکتی جو کرنا چاہے وہ اس ٹائم پر کر سکتی ہیں جن کو جو ٹائم سوٹے بیل ہے لیکن نائٹ میں کہا جاتا ہے ایسے عمل عمل کا ہے کیونکہ رات میں سکون ہوتا ہے اور کوئی کام وغیرہ بھی دیں کرنا ہوتا تو رات میں آپ ذرا یہ عمل شروع کریں تاکہ آپ پانچ چھ گھنٹے کا جو یہ عمل ہے اس کو پورا ٹائم دے سکیں تسلی کے ساتھ بیچ میں آپ کو کوئی اور ڈسٹرب بھی نہ کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی پوری توجہ جو ہے اپنے عمل کی طرف ہو کوئی بھی مقصد ہے آپ کا کوئی بھی لیکن مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کے لئے یہ عمل کر سکتی ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کرنا چاہے اجازت عام ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس ٹائم پر آپ نے سیلیکٹ کیا آپ نے اس عمل بسم اللہ کا جو یہ عمل ہے آپ نے پہلے وضو کر لینا ہے وضو کر کے تو پھر آپ جانماس پر بیٹھ چاہیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ کس مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کرنے لگے ہیں اور آپ اس عمل کے ساتھ تین مقصد بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ تین ڈیفرنٹ مقصد آپ چاہیں تو تین دعائیں آپ اس کے لئے اس عمل کے ساتھ جو ہے مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے تو آپ نے اپنی نیت کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیارہ مرتبہ پڑھیں درود ابراہیمی اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا شروع کر دیں پوری پڑھنی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پوری پڑھنی ہے اور آپ نے اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ اس کو ایک ہزار مرتبہ پورا کر لیں پھر اپنے مقصد کی دعا کریں شروع میں تو نیت کی تھی پھر آپ دعا کریں دعا کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے دو رکعت نفل نماز ادا ہو جائے گی اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر آپ اس کو بسم اللہ کو ایک ہزار بار شروع کرتیں ٹھیک ہے اور ایک ہزار مرتبہ جب آپ کی دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں اور پھر دو رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا کریں اب میں یہاں پہ واضح بتا رہی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد ہے وہ بارہ ہزار مرتبہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے دو دو کر کے نفل نماز بیچ میں ادا کرتی جانے ہیں اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک ہزار مرتبہ ہر دو نفل کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی کہ پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے پھر دو رکعت نفل نماز پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے ایک ہزار مرتبہ پھر دو رکعت نفل نماز اور اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد ہے وہ بارہ ہزار مرتبہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ کو پورا کرنا ہے اسی طریقے سے اور اس میں پھر آپ کے جو نفل نماز ہے وہ چوبیس رکعت ہو جائیں گی یعنی بارہ سلام ہو جائیں گے اور چوبیس رکعت بنیں گی اور اس طرح سے نفل نماز جو ہے وہ آپ کی ادا ہو جائے گی آپ کو نوافل کی سمجھ نہیں آتی کتنی بار پڑھنا آپ اس پر توجہ دینے کی وجہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد پر توجہ دیں کہ آپ نے بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پوری کرنی ہے لیکن ایک ایک ہزار کر کے ٹھیک ہے پہلے ایک ہزار بار بسم اللہ پڑھی پھر اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کی پھر آپ نے ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے پھر اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے بارہ ہزار بار جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ جو ہے یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا ایک دن کا پھر آپ ڈیٹیل سے دعا مانگیں بیچ میں آپ نے دعا ہر دو نفل کے ساتھ مانگتے جانا ہے یعنی جب آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار کمپلیٹ ہوگی ایک ہزار بار تو اس کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے انہی تین مقاصد کے لیے یا ایک مقصد رکھنا ہے یا دو رکھنا ہے یا تین زیادہ سے زیادہ تین اور کم سے کمیں تو آپ دعا ساتھ ساتھ مانگتے جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے اور جب آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اینڈ پہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے جب بالکل آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ نے ڈیٹیل سے دعا مانگ رہی ہے ٹھیک ہے آئی تینگ آپ کو اچھی طرح سے اس کے طریقے کی اور وظیفے کی سمجھ آگئی ہوگی میں نے کلیر بتا دیا ہے کہ بسم اللہ کی تعداد بارہ ہزار مرتبہ ہے اور نوافل کی تعداد اس لحاظ سے چوبیس ہو جائے گی یعنی کہ چوبیس سرکاتیں بنے گی اور بارہ سلام کے ساتھ دو دو کر کے نفل ادا کیے جائیں گے تو یہ وظیفہ جو ہے مجھے میں نے پہلے جب اپلوڈ کیا بہت سارے سبسکرائبر ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا وہ پھر مجھ سے کامنٹ میں یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں اس لئے پھر آج میں نے دوبارہ اپلوڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو سکپ نہ کیا کریں شروع سے اند تک دیکھا کریں اور ہر ویڈیو میں میں ذکر کرتی ہوں مجھے پھر بھی کہا جاتا ہے آپ نماز کی طرف توجہ نہیں دلاتی جبکہ میرے جو اول سبسکرائبر ہیں اور جو میری ویڈیو کو توجہ سے سنتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں ہر ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں بعض اوقات شروع میں کر دیتی ہوں بعض اوقات ویڈیو وظیفہ بتانے کے بعد کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کیجئے چاہے آپ نے وظیفہ کرنا ہے چاہے نہیں کرنا نماز چونکہ فرض ہے تو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کیجئے ٹھیک طریقے سے نماز ادا کریں صدقہ خیرات کریں اور دروش شریف کی کسرت کریں اور سب سے زیادہ استغفار کا کوئی بھی کلمہ جو ہے اس کا ورد رکھیں چلتے وردتے بیٹھتے دروشی بھی پڑھیں استغفار بھی پڑھیں ٹائم سیٹ کر لیں اس ٹائم پر یہ پڑھنا ہے اس ٹائم پر یہ پڑھنا ہے اگر ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھا جائے گا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اور استغفار ہمیشہ کہتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کریں تاکہ سارا دن کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں اور رات کو جب آپ سو جائیں گے تو گناہوں سے پاک ہو کر سوئیں گے اس طرح سے آپ آزمائشوں سے مسیبتوں سے تکلیفوں سے باہر آجیں میں ہر ویڈیو میں نماز کا ذکر کرتی ہوں سب سے پہلے ذکر ہی نماز کا ہوتا ہے تو پھر بھی کمیٹس ہوتے ہیں کہ نماز کی طرف توجہ دلائیں نماز کی طرف توجہ دلائیں تو میں تو کرتی ہوں پڑھنا تو آپ لوگوں کا کام ہے میرا تو کام ہوتا ہے صرف آپ لوگوں کو کہنا کہ ضروری ہے نماز پڑھیں باقی آپ لوگ عمل کرنا آپ لوگوں کا اپنا کام ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وظیفہ آئی تنگ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فیمان اللہ